اسی طریقے سے اسلام نے ہم اور آپ کے مذہب نے عورت کو اس بات کا بحق دیا ہے کہ اس کی عزت و عبرو کے حفاظت کی جائے جس طریقے سے مرد یہ سمجھتا ہے کہ میری عزت پر کوئی کیچڑ نہ اچھا لے میری عزت محفوظ رہے میری عبرو محفوظ رہے میری عزت کی جائے سماج اور معاشرے میں ایسے ہی مذہب اسلام نے عورت کو بحق دیا ہے کہ عورت کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالا جائے لیکن نبی علیہ السلام نے بخاری اور مسلم کی وہ حدیث آپ یاد کریں جہاں آپ نے ساتھ بڑے بڑے گناہ گناہے فرما اشتنیب السبع الموبقات اے لوگو اے میری امت کے لوگو تم ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو صحابہ نے سوال کیا اے لیکن نبی علیہ السلام وہ ساتھ ہلاک کرنے والے گناہ کون سے ہیں آپ نے کنارے سے گناتے ہوئے اخیر میں نام لیا فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْغَاقِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ کی پاک دامن مومنہ بھولی بھالی عورت پر تحمت لگانا بہتان بادھنا کہ یہ زانیا ہے یہ بدکار ہے یہ اچھی نہیں ہے یا یہ فلا تراکی ہے اس پر الزام لگانا شریعت نے فرمایا یہ ایسا گناہ ہے جو بڑے گناہوں میں سے ہے اور یہ گناہ بندے کو ہلاک و برباد کر سکتا ہے اس لئے سور نور کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فرمایا وَالَّذِينَ اَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ الْغَافِلَاتِ وَالَّذِينَ اَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ ثُمَّ الْمْيَاتُوا بِعَرْبَعْتِ شُهَدَاء جو کسی پاک دامن عورت پر تحمت لگا دے کہ یہ زانیا ہے پھر چار گواہ پیش نہ کرے یعنی گویا کی شریعت کی نظر میں عورت کی عزت کا اتنا بڑا مقام ہے اتنی اہمیت دیا عورت کی عزت کی شریعت نے فرمایا اگر کوئی کسی کی عزت پر کیچر اچھالتا ہے کہتا ہے کہ یہ زانیا ہے پھر چار گواہ پیش نہیں کرتا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے اگر اسلامی حکومت ہے ایسے بندے کو اسی کوڑے مارے جائیں فَجْلِدُوْهُ سَمَانِينَ جَلْدًا اور ہوا اللہ کی نبی علیہ السلام کی چہیتی اور پیاری بیوی امم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا عزام لگایا منافق ہونے بعض صحابہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے بعض صحابہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان صحابہ کو جب اللہ نے پاک دامنی نازل کیا معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور فرمایا کہ انہوں نے زنا نہیں کیا یہ بدکار نہیں ہیں یہ اللہ کی نیک اور اچھی بندی ہیں اور انہوں نے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کو اسی اسی کوڑے مارے تھے اور شریعت اسلامیہ کی حد ان کے اوپر نافذ کی گئی تھی یہ مذہب اسلام نے حق دیا ہے کہ عورت کے اپنی عزت ہے عورت کے اپنی عبرو ہے اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنا اس کی عبرو کا خیال لگنا یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے اگر کوئی کسی کی عزت پر کیچڑ اچھالتا ہے پھر چار گواہ پیش نہیں کرتا ہے ایسے بندے کو اسلام حکومت میں اس کی کوڑے مارے جائیں گے اور یہ اس کی گواہی کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوگی اس کی توبہ قبول کی جائے گی اور اس کی گواہی قابل قبول ہوگی